بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اچھا اتنی زیادہ گرمی ہے کہ کچن میں جانے کا بھی دل نہیں کرتا لیکن صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کڑی پکنے کے لیے رکھ دی تھی اور کیونکہ آج باہر کے ایک دو کام بھی کرنے تھے اور سارا کے لیے میں نے آج کی ڈاکٹر سے اپائنمنٹ بھی لی ہے تو آج باہر کے کام بھی کرنے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے کافی دنوں سے سارا کی بڑی طبیعت خراب تھی تو گھر ہی سے میں نے میڈیسن دے دی تھی لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم لیپرڈ کے آفیس چلے گئے تھے کراچی میں ایک فرینڈ کو کچھ کپڑے بھیجنے تھے تو وہ پارسل میں نے بھیجنا ہے تو ہم سب سے پہلے لیپرڈ کے آفیس آئے ہیں فریحہ کے لیے گلاسز بننے کے لیے دیئے ہوئے تھے اور وہ بھی لینے تھے اور اب ہم نے گلاسز بھی لے لیے ہیں میرے ساتھ رمشا اور سارا ہے ساتھ رہا ہے میرے ساتھ رہا ہے موسیقی اچھا آج بہت زیادہ گرمی ہے اور ہر سال یہی لگتا ہے کہ اس سال زیادہ گرمی پڑی ہے اور اتنی شدید گرمی پڑی ہے کہ اب برداشت بھی نہیں ہو رہی اور اتنی زیادہ گرمی ہے کہ باہر کے کام کرنے کی بھی حمد ہو ہی نہیں رہی تھی بہت خوبصورت پہاڑ اور گرینڈری ہے یہاں سے باہر کا ویو بہت خوبصورت ہے موسیقی کلسوم انٹرنیشنل کے باہر ایک ریسٹورنٹ سے ہم نے جوس لیا ہے اور ساتھ ہی چاٹ لی ہے دہی بڑی کی چاٹ میں نے اور رمشا نے لی ہے اور اس وقت موسم تھوڑا بہتر ہے گرمی بھی بہت لگ چکی تھی تو گھر آتے ہی ہم سب نے کلفی کھائی اور یہ میں نے پرسو بنا کر رکھی تھی کل تو لائٹ بھی بار بار جا رہی تھی تو یہ صحیح سے نہیں جمی تھی اور اس لیے یہ کسی نے کل کھائی بھی نہیں تھی اور آج یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے یہ بہت مزے کی بنی ہے گھر آتے ہی میں نے پانڈا مارٹ سے آرڈر بھی کر لیا تھا اب میں پودو کو پانی دینے کے لیے اوپر چھت پر آ گئی ہوں اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے بادل بھی آ گئی ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے اللہ کرے کہ بارش بھی ہو جائے گرمی سے پودے کیسے مرچا آ گئی ہیں اور انہیں میں ڈیلی پانی دیتی ہوں کچھ گملوں میں میں نے ٹیمارٹر کے بیچ لگائے تھے یہ ٹیمارٹر کا پودا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ایک ٹیمارٹر بھی نکل آیا ہے اور یہ دیکھیں گرین کلر کا ٹیمارٹر ابھی یہ کچھا ہے اور یہ بیسل کا بھی پودا میں نے لگایا ہے میرا آرڈر بھی آ گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا مانگوایا ہے موسیقا !!! موسیقی اور آج کل فروٹ بہت اچھے آ رہے ہیں وسبی امینہ کو بہت پسند ہے اور ناشتے کے لئے ڈبل روٹی مکوائی ہے سلینٹی کا یہ حال ہوتا ہے سلینٹی اتنے سمان کے نیچے اس طرح ہوتی ہے تو یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے آج میں نے مینگو جیم بھی منگوایا ہے اور یہ گھر میں سب کو بہت پسند ہے دن بھی کافی بڑے ہیں اور دوپہر کھانا کھانے کے بعد پانچھے بجے پھر سے بھوک لگ جاتی ہے تو شام کی چائے کے ساتھ ڈبل روٹی جیم یا کوئی سینڈوچ میں بنا لیتی ہوں اچھا صبح جو میں نے کڑی پکنے کے لیے رکھ دی تھی تو اس سے مجھے بہت سہولت ہو گئی ہے تو اب میں اس کے لیے پکوڑے بناوں گی کڑی کے پکوڑے بنانے کے لیے بیسن میں نمک، لال مرچ پورڈر، حلدی پورڈر اور سابت زیرہ، سابت دھنیا، چاٹ مسالہ یہ سب ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے پیاس بھی ڈال دی ہے پہلے اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر بیٹر کو تیار کریں گے بیٹر تیار ہو گیا ہے اور پکوڑوں کا بس اتنا ہی کلر رکھنا ہے زیادہ ڈارک یا لائٹ نہیں رکھیں زیادہ ڈارک یا لائٹ اچھا نہیں لگتا مجھے تو اتنے ہی فرائی پکوڑے اچھے لگتے ہیں اور اب میں نے کڑی دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دی ہے اور جب تک اس کا تڑکہ بنا لوں گی تڑکے کے لیے گرم آئل میں بے لیوز اور ثابت لال مرچ دو چار سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد سفیہ سیرہ اور چار ہری مرچ میں نے کٹ کر ڈال دی ہیں تڑکے میں ہری مرچ کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور بہت مسے کی کڑی بنی ہے تھوڑی سی میں نے اس میں روغنی مرچ بھی ڈال دی ہے اسے بہت اچھا کلر آتا ہے بہت مزے کی کڑی بنی ہے اور ہرہ دھنیا میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا اور وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور بہت ہی زبردست کڑی بنی ہے بہت ہی اچھی خوشبویں آ رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ آپ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تو جب تک کے لیے اللہ حافظ